کہ بلا شبا پاکستان جو آپ کا ملک ہے جس سے مجھے ذاتی دور پر اس بات کا علم ہے کہ جس سے آپ بے بنا محبت کرتے ہیں جس کی خوشیوں پہ آپ اتنے مسرور ہو جاتے ہیں اتنے خوش ہو جاتے ہیں اور جس کی تھوڑی سی بھی کوئی پرابلم ہو جائے کوئی مسئلہ ہو جائے کوئی خرابی ہو جائے کہیں کوئی پاکستان کی نام پہ کوئی حرف آ رہا ہو تو آپ افسردہ ہو جاتے ہیں مغموم ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ جو پاکستان سے دور ہیں یہاں کاروبار کرنے ہیں یہاں ملانمتیں کر رہے ہیں اور پاکستان کے لیے اس کے سفیر بن کے آپ کام کر رہے ہیں اور پاکستان کی اکانوی میں آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں اس کو بلٹ کرنے میں ساتھ دے رہے ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں پاکستان کی اکانوی کا اور پاکستان کے حالات کو بہتر مرانے میں آپ کارٹی کر رہے ہیں میں یہ کہوں گا کہ آپ کا ملک جس میں لائنڈ آرڈ سیٹریشن کے مسائل موجود ہیں ٹیرریزم انٹرنیشنل ٹیرریزم جو ہے اس سے پاکستان بلے طرح متاثر ہوا ہے بجلی کی شارٹ فال ہے لوڈ شٹیل ہو رہی ہے مہنگائی موجود ہے وہاں اور مہنگائی کہاں نہیں ہے اور انٹرنیشنل ٹیرریزم جو ہے وہ پاکستان میں تیس ہزار افراد لکمہ احضر بن چکے ہیں جان میں شہدت نوش کر چکے ہیں پانچ ہزار آرمی کے لوگ اور پیراملی کی فورسز کے لوگ جو ہے وہ جان میں شہدت نوش کر چکے ہیں پاکستان جتنا متاثر ہوا ہے انٹرنیشنل ٹیرریزم سے دنیا کا کوئی اور ملک اتنا بتاثر ہے اور ذرا حالات بہتر ہوئے کہ گورمنٹ آئی پاکستان پیبلز پانٹی ہے اور اس کے ادادیوں کی گورمنٹ آئی تو لوگ کتاروں میں کھڑے ہو کے آٹھا لے رہے تھے مائے اور میں نے کتاروں میں کھڑی ہو کے آٹھا لے رہی اس گورمنٹ نے اپنی پولیسیز کے ذریعے یہ پوزیشن برا دی کہ آپ گندم ایکسپورٹ کرنے والے ملک ہوئے ہیں اب آپ گندم سے ایکسپورٹ کر کے آپ اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کی اور ذرا آپ کی اکانومی سنبھلی تو ٹیرریزم نے آپ کو آج اگڑا اور اس پر آپ کی اکانومی پر اتنے برے اصلاحات اس کے ملکتب ہوئے ہیں کہ دنیا مدد کرنے کی بات کرتی ہے ہم مشکور ہیں جن لوگوں نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے لیکن پاکستان کی تو اپنی اکانومی جو ہے وہ ٹیرریزم کا شکار ہوگی ہے اور کہتے ہیں کہ بجلی نہیں ہے اور بجلی کے لیے کیپیسٹری موجود ہے لیکن وہ کیپیسٹری یوٹیلائز نہیں ہو رہی یوٹیلائز کیوں نہیں ہو رہی وہ پیسہ جو اس کو یوٹیلائز کرنے کی لیے لگنا ہے وہ ٹیرریزم کی خلاف لگ رہا ہے لائنڈ آرڈر سیچویشن تو اپنی کرنے کی لیے لگ رہا ہے تو میں آپ کی حکمت میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ باوجود اس بات کے کے چیلنجز ہیں میں نے کل بھی یہ بات کی تھی ایک تیوی انٹرویو میں کہ امریکہ جائسے بڑے ملک کو چیلنجز درپیج نہیں اکانومی کے چیلنجز امریکہ کو درپیج نہیں ہے اب ساری دنیا اس سے متاثر ہو رہی ہے یورپ متاثر ہو رہا ہے جاپان متاثر ہو رہا ہے دوسرے ممالک متاثر ہو رہے ہیں اور اور امریکہ میں یہ چیلنجز درپیش ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کوئی قوم زندہ قوموں کی طرح کس طرح ریسپونڈ کرتی ہوں چلنجز اگر پاکستان کی موجودہ حکومت اور پاکستانی قوم اگر ریسپونڈ کر رہی ہے ایک زندہ قوم اور ذمہ دار قوم کی حسیہ سے تو پھر آپ سمجھے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان چیلنجز پر پاکستانی قوم قابو پا لے گی اور میں پہلے گا میں آپ کو یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ پشاور کے لیے اٹھالیس گھنٹے کا اٹی میٹر میں گیا تھا کہ پشاور خالی کر دو ورنہ ہم اٹھا کے آپ کو بار پھینک دیں گے آپ کی حکومت کو نپی کے حکومت کو یہ پوزشن تھی اسلام آباد کے مزافات تک ٹیرسٹ پہنچ چکے تھے کیسے گورنمنٹ نے موڈرس دیا اس بات کا ساری سیاسی قوتوں کو متحد کیا قوم مفاہمت کے جذبوں کو فروغ دیا سب کو بلا کے چلانے کی بات کی ساری سیاسی جماعتوں کو ساتھ بلا کے چلایا اور میں آفرین کہوں گا کہ پاکستانی میڈیا کو بھی اور تمام دانشوروں کو تمام مقادمے فکر کے لوگوں کو کہ پاکستانی قوم متحد ہوگی ٹیاریزم کے خلاف اور نہ صرف یہ کہ بشاور کو کوٹیکٹ کیا بلکہ جو سوات سے پچیس لانچ لوگوں کو وہ ہجرت کرنے میں مجبور ہو گیا تھے تین مہینے کے اندر اندر سوات میں عمل قیم کر کے ان کو واپس ان کے گھروں میں آباد کریں یہ رسپونڈ ہے آپ کی یہ رسپونڈ ہے پاکستان کی گورنمنٹ کا پاکستان بیورس پارٹی اور اس کے دہادیوں کی حکومت کا یہ ذمہ دھرانہ اور غیرت مند کون کا رسپونڈ ہے اور میں خواہد تحصیل بیش کرتے ہوں پاکستان کی آرمی کو بھی اور خاص طور پر خیبر پختونخواہ کے عوام کو جنہوں نے ان کو بھائیوں کی طرح انسار مجیندہ کی طرح جن کو منا دی اور ان کا خیال کیا اور پھر ان کو واپس جانے میں اپنے گھر جانے میں ان کا ساتھ دیا اور ان کی مدر کیا اب پوزیشن یہ ہے کہ ایک کا دکھا ٹیررزم کے واقعات ہے لیکن کنٹرول ہوتا جا رہا ہے خدا کے فضل کرنے سے گورنمنٹ اس پوزیشن میں کنٹرول کرتی جاری ہے اس کو ان معاملات اب دو ہزار میگا وارٹ بجلی نیشنل گریب میں شامل کی ہے پوزیشن میں ایک میگا وارٹ بجلی نیشنل گریب میں شامل کی ہے پچھلے ساتھ ساتھ پرویت محسین صاحب کے ان میں ایک میگا وارٹ جو ہے وہ نیشنل گریب میں شامل نہیں کی اور اس کی سگاہ اس گورنمنٹ میں بھگتی ہے اس گورن میں بھگتی ہے کہ انہوں نے اس بات کا خیال ہی نہیں کیا پرویٹیکل گورنمنٹ ہوتی تو اس بات کا خیال کرتی ہے پرابلم جو ہے وہ ہے اس بات میں کہ انٹرکشن ہو جاتی ہے ڈیموکریٹک پروسس میں جمہوری عمل میں رکافتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور رکافتیں پیدا ہونے کی وجہ سے جو لانکرنڈ پولیسیز آپ نے بنانی ہے وہ نہیں بن سکتی جو شارٹرن پولیسیز آپ نے بنانی ہے وہ نہیں بن سکتی جب لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ اس گورنمنٹ نے چلنا ہے یا نہیں چلنا جب لوگوں کو خود یقین نہیں ہے کہ اس پر چلنا ہم نے چلنا ہے یا نہیں چلنا پر کتنے ہر سے چلنا ہے تو لانکرنڈ پولیسیز کیسے بنائی گیا آپ کیسے بھاشا ڈیم کی تعمیر شروع کریں گے آپ کیسے منجی ڈیم بنائیں گے آپ کیسے کاراباگ ڈیم کی باتیں کریں گے آپ کیسے مگلہ ڈیم ریزر کی باتیں کریں گے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ڈیمڈ نے باوجود اس بات کے کہ پارلیمنٹ کے اندر سنگل لارجس پارٹی نہیں ہے پارلیس پارٹی لوگوں کو ساتھ بلا کی حقوقت چل رہی ہے شیاسی جماعتوں کو ساتھ شامل کر کے چل رہے ہیں اگر ایک شیاسی جماعت نراز ہوتی ہے تو اس کو منا لیتے ہیں اگر وہ نہیں مانتی دوسری شیاسی جماعت کو منا لیتے ہیں جسی شیاسی جماعت کے ساتھ پارٹی کر لیتے ہیں تو میں یہاں آفرین گاؤں گا آپ کی موجودگی میں پریزنٹ آسف علی زنداری صاحب کی زین کو ان کے مضبرانہ فیصلے کو اور قومی امور کو خوش اسلوبی سے سلجھانے میں اور قومی مفائمت کے جذبے کے ساتھ ملکی معاملات کو چلانے میں میں اسے پرانے کے ساتھ دیکھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں توقع نہیں تھی کہ اس طریقے سے یہ معاملات چل جائیں گے لیکن اس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی تھی کہ یہ پاکستان کے معاملات اس طریقے سے نہیں چل سکتی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ سنگل لارجس پارٹی نہ ہونے کے موجود ملکی معاملات خوش اسلوبی سے چل رہے ہیں تین سال سے زیادہ عرصہ اس گومنٹ کو گزر گیا ہے اور ہمارے پرائیمیس اوپریزن کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری گومنٹ پانچ سال پورے کریں ہم یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ پانچ سال پورے کریں پارلیمنٹ کو پانچ سال پورے کرنے چاہیے صبحی اسمیلیوں کو پانچ سال پورے کرنے چاہیے کہ کانٹینیوٹی جو ہے تسلسل جو ہے جمہوری عمل کا تسلسل جو اس کو یقینی ہو رہا ہے ابھی ہمارے دوست ایک مقرم میں یہ بات کہیں کہ چودہ منہ صاحب دے دیں اور میں آپ کو یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سارے حالات کا جہزہ لیں پاکستان کے تمام معاملات کا جہزہ لیں تو ایک اس بات کے لیے رائے عامہ کو انبار کرنے میں آپ پاکستانی قوم کا ساتھ دیں کہ پاکستان میں جمہوریت کے بغیر اور کوئی نظام صرف جمہوریت کے بغیر اور دو تین الیکشن اوپر نیچے کروا دیں ٹارم پوری کرنے میں پارلمٹ کی ٹارم پوری کر کے دو تین الیکشن اوپر نیچے کروا دیں چاہے کسی کی گورنٹ آ جائے اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنٹ اگر کسی اور پارٹی کو پسند کریں گے تو اس کو بوٹ دے دیں اگر کسی اور کو پسند کرتے ہیں اگلی دفعہ تو اس کو بوٹ دے دیں تو حکمیت عوام کی جو ہے اس اس کا اس کا گول بالا ہونا چاہیے عوام کی عوام کے راج کا گول بالا ہونا چاہیے لوگوں کا اختیار کے قائم رہنا چاہیے کہ لوگ حکومت کو بنائیں اور لوگ حکومت کو چلتا کریں اور دوسری پارٹی کے اپنے میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ پانستان پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ پیرا ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے تو جتنے الیکشن لڑے ہیں بائی الیکشن پجاب میں لڑے ہیں یہ ہمارے جو محمود بھمر صاحب ایٹھے ہیں ان کے بورے والے میں میں الیکشن گئے جاریتا وہاں تو ہم مسلم دین نواز کے مقابلے میں باقی جباتوں کے مقابلے میں الیکشن جیت کے آئے ہیں ہم نے ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی میں جیت کے آئے ہیں ہم نے ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی میں جیتا ہے کیونکہ بلتستان پیپلز پارٹی کی دورمت بنی ہے کشمیر پاکستان پیپلز پارٹی کی دورمت بنی ہے میں آپ تو یہ راستالی کے ٹائم پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کا دعون حاصل جائے گا پاکستان جمہوریت رہے گی اور پاکستان خوشحالی کی منزل ہے کرتا جائے گا اور وہ آپ کے دعون کے ساتھ آپ وہ دیتو واپس مجھ بھی گیا موسیقی